بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ہم مختلف خبریں شامل کریں گے اور ملک بھر کا حوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین پروگرام میں واپس آئیں گے اور خبروں کے حسلے کو پھر سے شروع کریں گے چترال سے ہم خبر شامل کر رہے ہیں جہاں کے بالائی علاقے شاہ گرام سے تعلق رکھنے والے غریب شخص کو باثر افراد نے عمر بھنچ کی جو جب آپ پنجی ہے اس سے محروم کر دیا ہے کیا ہوا ان کے زمین پر قبضہ کیا گیا اور اسے بعد اس قبضہ فروخت کر دیا گیا انصاف کے لیے وہ مختلف اداروں کے چکر لگا چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی انصاف انہیں مل نہیں پایا ہے گل حماد فاروق کی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے گل حماد آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں ہمارے ناظرین کو میں اکڑا ہوں چمرکن کے مقام پہ یہاں پہ ایک تکڑا زمین ہے جو تقریباً کوئی ایک اکڑ بنتی ہے اور اس تکڑے پہ زمین پہ یہ جگڑا ہے کہ یہاں جو الیکٹرٹ ایم پی اے ہے جو صوبائی اسمبلی کا رکن ہے جمعی طلم اسلام سے اس کا تعلق ہے مولانا لہ دوتر حمان صاحب تو یہاں بھی دو فریق ہے ایک فریق کہتے کہ اس نے مجھے زمین بیچا اور دوسرا فریق کہتے کہ مجھے بھی بیچا زمین ایک ہے اب دو فریقوں کو تو ایک جو بھائی ہے وہ پہلے کلاش تھا اور اس بعد میں وہ کنورٹ ہو گیا مسلمان ہو گیا وہ جو نومسلم بندہ ہے وہ انچہائی قسمپرسی کے حالت میں ہے اور اس نے بڑی مشکل سے قرضہ ادار لے کر یہ گھر بنایا اب اس کو نکالا جا رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے جی کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا جی یہ بتائیں کہ جو نوزیدہ نومسلم بھائی ہے وہ آپ کا بھائی آپ اس قبر میں کیا بتائیں گے کیا ہے جی وہ اس نے محنت کر کے مزدوری کر کے پیسہ کمایا تو اب اس کے وہ ادھر لگ گئے تو اب یہ زمین جو نا یہ آنکل کہتا ہے کہ یہ والا تو یہ کچھ ہمارا ہے کچھ حصہ تو اب ہم نے یہاں گھر بھی بنایا ہے اور کافی خرچہ بھی کیا ہے اب ہم تو یہ مشکل ہے ہمارے لئے اس طرح ہوا تو جی اگر میرے کے برمین دیکھا سکے تو یہاں پہ جو مکان لوگ نے بنایا تو یہاں اس کا راستہ بھی نہیں ہے دریا کے کنارے ہیں اور کسی وقت بھی اس کو خطر ہے اور ہم رکن سبائی اسمبلی مولانا حریف رحمان صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اس کا مواقع بھی لے لیں گے تاکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جو دوسرا فریق ہے ایک فریق تو یہ ہے جو کھیلاش سے مسلمان ہوئے تھے اور اس نے نیا اپنا مذہب چھوڑ کر نو مسلم ہے مسلمان ہو کر اپنا یہ زمین خرید و گھر بنایا دوسرا فریق جی نام کیا ہے اور اپنے زمین کس سے خریدتا اسلام علیکم عبد الرحمان میرا نام ہے میں تورکوں سے تعلق رکھتا ہوں تو میں شفیق الرحمان سے یہ زمین میں نے خرید چکا تھا تو کافی ایک سال کے بعد یہ واقعہ بیج میں آیا تو مولانا صاحب میرے سے نہیں پوچھا میں نے کھدائی کر چکا تھا میں کھدائی کیا تھا تو وہ میرا کھدائی بھی بان کر آیا میں کنٹتار لے گئے تھا کنٹتار بھی میرا غائب ہو چکا ہے تو لہٰذا ان بھائیوں دوہما فروکی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے